این دور میں مونو کے ہتھیا کارڈ معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ ملا ہتھیا کے دونوں آروپیاں گرفتار کر لیے گئے دراصل بی جی پی نیتا مونو کلیانے کی ہتھیا کی واردات کو انجام دیا تھا ان دونوں آروپیاں نے گولی مار کر مونو کلیانے کی ہتھیا کی گئے اتنی جب وہ بھگوہ واہن یاترہ نکالنے کی تیاری کر رہا تھا اور وشال بھگوہ واہن ریلی نکالے جانے کی تیاری میں جھوٹے مونو کلیانے کی بھونی مار کر ہتھیا کرنے والے آروپیاں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ان دور سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا تھا جس میں بھارتی جنرلتہ پارٹی کے نیتا یوامورچا کے نیتا مونو کلیانے کی ہتھیا کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا تھا مثلیش ہمارے سے ہوگی اس وقت تجھوڑ کے مارساتھ فون لائن پر مثلیش اب آروپیاں کی گرفتاری ہو گئی ہے بڑی جانکاری مل رہا اور کیا کچھ ہیں ڈیٹیلز اپنے پاس دیکھئے بی جے پی نیتا مونو کلیانے کے جو دو ہتھیارے ہیں ارجون اور پیوس ان کی گرفتاری ہو چکی ہے اور ہتھیا کے بعد سے ہی دونوں کے نام سامنے آ چکے تھے کیونکہ یہ دونوں جو ہتھیارے ہیں وہ اسی چیتر کے رہنے والے ہیں اسی چیتر کے نہیں بلکل پڑوس میں رہنے والے ہیں اور پیوس تو اس میں سے زو مونو کلیانے ان کا مو بولا بھانزا بھی لگتا تھا یعنی رشتہ دار ہے پیوس اور پیوس کا دوست ہے ارجون ارجون اور پیوس نہیں بی جے پی نیتا مونو کلیانے کی گولی مار کے ہتھیا کی تھی وہ ہتھیا کرنے کے بعد سے بائک سے وہ دونوں بھوپال کی طرف بھاگ نکلے تھے پولیس کو سوشنا ملی تھی الگ الگ ٹون لانکے کی جب سی سی ٹی بی پوٹیز دیکھے گئے تو بھوپال کی طرف زانے والے سی سی ٹی بی پوٹیز میں دونوں آر اوپیز وہ کہہ دوئے تھے اور پولیس کی جانت جو ہے بھوپال کی طرف چل رہی تھی الگ الگ لوکیشن ملی تھی اور کل ہی پولیس کو جانکاری سام کو مل گئی تھی کہ منڈی دیپ کے پاس کسی رشتہ دار کے گھر میں دونوں آر اوپی چھپے ہوئے ہیں یہاں سے پولیس کی ایک ٹیم روانہ ہوئی اور کل رات کو جب انہیں رشتہ دار گھر پہنچی تو دونوں آر اوپی وہاں پہ ملے اور دونوں آر اوپیوں کو گرفتار کر کے صبح چھے بجے انڈور پولیس کے جو ادھکاری ہیں انڈور آ چکے ہیں آج اس پورے گھٹنا کرم میں ایک بڑا پریس کانفرنس بھی کرنے والی انڈور پولیس کی آخر حتیہ کی وجہ کیا رہی لیکن حتیہ کی جو ابھی تک وجہ سامنے آئی ہے وہ وجہ سامنے آئی ہے سیاسی رنجیس ابھی تک جو پولیس کی بات پولیس کی جانے ہو سامنے آئی ہے سیاسی ورچس مونو کلیانے کا بہت تیجی سے بڑھ رہا تھا اس چھیترے میں یوہاں مونو کلیانے کو پسند کرتے تھے یوہاں کے ایک بڑی فوج جو ہے وہ مونو کلیانے پاس تھی پیشلے دو سے تین سالوں میں ایمزی روڈ کا جو پورا چھیترے وہاں پہ مونو کلیانے کا بہت بڑا نام ہو گیا تھا یعنی ورچس کو لے کر یہ حتیہ کی گئی تھی اور کچھ لوگ یہی بات برداز نہیں کر پا رہے تھے کہ مونو جو ہے بہت تیجی سے راجنیتی میں آگے جا رہے ہیں اور مونو کا جو نام ہے راجنیتی قدمہ بہت تیجی سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے جو چھیتر کے لوگ ہیں اپنے مونو کلیانے سے کوئی بھی کام ہوتا تھا مونو کلیانے سے کہنا پڑتا تھا کہ ہمارا یہ آپ کام کرا دو یعنی ہر ایک چیز کی مدد کے لیے مونو کلیانے کے پاس جانا پڑتا تھا کیونکہ مونو کلیانے کے دمگ نیتا بڑے نیتا اور بڑے یوہ نیتا ہو چکے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ سیاسی ورچس کی بات سامنے آ رہی ہے اسی سیاسی ورچس کے پیچھے یہ حتیہ ہو گئی اور مونو کلیانے کے بھگوہ یادتہ نکالنے والے تھے اور جو ان کا ایک سال میں سب سے بڑا کارکام ہوتا تھا اس میں ہجاروں کی تعداد میں یوہ جڑتے تھے اور یہ پوری جو وہن بھگوہ ریلی ہوتی تھی سہر کے الگ الگ چورہائے سوگے گجرتی تھی اگر ان دور کے الگ الگ چورہائے کی بات کریں تو تمام جہاں پہ بڑے پوشٹر بھی لگے ہوئے تھے مونو کلیانے کے اور اسی کے تیاری چل رہی تھی سب رات درمیانی دو سے تین بجے کی بات ہے یہ سب وہ کھڑے ہو کے دوجہ لگوا رہتے پوشٹر جھنڈا بینر پوشٹر یہ سب کا کام چلنا تھا اسی دوران پر ارجون اور پیوز پوشتے ہیں کانٹیک نمبر لینے کے لیے بات چیت ہوتی ہے اور یہ بھی پوشتے ہیں کہ بھئیہ کل آپ کے کارکہ میں کتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے ہمیں بتا دیسے گا کہ ہمیں کام کیا کیا کرنا ہے اس کے علامہ ایک موبائل نمبر مانگتے ہو موبائل نمبر دینے کے لیے جیسے ہی موبائل فون بہاں نکالتے ہیں اتنے میں ارجون نے پیوز نے کہا پیوز نے ارجون سے کہا کہ دیکھ کیا رہو بات نہیں کرنا سیدھا فائر کر دو اور اس کے بعد گاری کے پیچھے بیٹھے ارجون نے فائر کر دیا دو راؤنڈ فائر کیا اور ایک گولی سیدھا سینے میں لگی مونو کلنارے کی جس کے وجہ سے موت ہو گئی ان کے ہی پروار کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جب حملہ اور کی طرح آگے بھاگتے تو ان کے اوپر بھی ہوایی فائر کر کی ہے یہ جو اروپی ہیں بھاگ نکلتے ہیں حالانکہ ان دونوں ابھی تک جو بات سامنے ہیں کہ ان کے اوپر چھوٹے موٹے اپرات کے معاملے پہلے سے درستے کوئی بڑے اپرات درست نہیں تھے لیکن مونو کلنارے کی جو بڑے نیتہ ہے اس چھیتر میں بڑی دمانگئی تھی اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے حالانکہ جو مونو ہے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے نیتہ ہو گئے تھے انہوں نے جو اپنی راجنیتی کا شروع کیا تھا سفر اس میں پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کارکیم کیا اور دیکھتے دیکھتے پیچھتے دو سالوں میں انہیں نے اندور کے کئی بڑے کارکیم کیے جس کے وجہ سے مونو کلنارے کا ایک بڑا نام ہو چکا تھا کل جب ان کی انتیم سلسکار ریاترہ میں نکلی تھی اس دوران پہ ہزاروں کے تعداد میں یو آ انتیم سلسکار میں سامل ہوئے تو کئی نہ کئی مونو کلنارے کا ہتیا کے پیچھے اب سیاسی ورچس کی بات سامنے آ رہی ہے پتھرش نشیط روپ سے اور یہ جو سیاسی رسہ کشی ہے سیاسی دوندھ ہے یہ کارن بنا ہتیا کا لیکن کیا جو پکڑے گئے آروپی ہیں انہوں نے اقبالہ جرم کر لیا ہے کیا ابھی کچھ اس میں جانچ پرتال ہونی باقی ہے پولیس کیا کہہ رہی ہے اب تک اس پورے معاملے میں دیکھیں پولیس سے کہنا ہے کہ دونوں آروپی گرپتار ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک دونوں ہی آروپیوں سے جب آروپیوں سے جب پوستاچ کی گئی ہے تو دونوں کے بیان بہت الگ الگ ہیں اس میں ایک سے بات جو سامنے آئی کہ اسی چھیتر میں زمونو ہے ہر کام کے لئے ان کے پاس جانا پڑتا تھا اور یہی بات انہیں کافی زیادہ اس بات سے کافی زیادہ کپ آتے نراست ہوئے تو الگ الگ ابھی بیان سامنے آ رہے ہیں پولیس ساری کڑیوں کو جوڑ رہی ہے ان کے موبائل کے انویشنگیشن چل رہی ہے کہ وہ پچھلے جو سات دین دس دین جو ہے کن کن لوگوں کے سمپر میں تھے کن کن لوگوں سے بات چیت کی ہتیا کے پہلے ان سے موبائلوں کو بات چیت کر رہا تھا کیا آخری کس کا تھا کیونکہ دیکھیں یہ جو ہتیا ہے پوری طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کی گئی تھی پلاننگ اس لئے میں کہوں گا کیونکہ انہوں نے ہتیا کی ہتیا کرنے بعد یہ بھاگ نکلے لیکن جو مونو کرنے آرے کے سمرتھک جو نرازتے ہتیا سے جب ان کے گھر پر پہنچتے ہیں آر اوپیوں کی تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں ملتا پورا مکان کھا لیتا یعنی پہلے سے پلان تھا کہ جب ہتیا کرنے کے بعد لوگ پہنچیں گے تو پریوار کے لوگ وہاں موجود نہیں رہیں گے اور کسی کی راجنیتک رنزش اتنی اس حد تک کیسے پہنچ سکتی ہے یہ بھی جاننا بہت مطلبون رہے گا کہ آپ کسی وقتی کو اگر بڑا ہوتے دیکھیں تو آپ اپنے کو بڑا کرنے کے بجائے اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں آخر کوئی ایسا کیسے سوچ سکتا ہے بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے ویتھلیش اور بڑھتے آنگے آج آج ورندہ بن میں برج کے سنت مہنت اور دھرمہ چاریوں کی ایک مہا پنچائت ہوگی جس میں کتھا باچک پردیپ مشرا کی رادہ رانی کے بارے میں دیئے گئی ویبادت بیانوں کو لے کر چارچہ ہوگی دوپہر تین برجے سے برسانے میں یہ مہا پنچائت شروع ہوگی سنتوں مہنتوں دھرمہ چاریوں نے ایس ایس پی سے ایف آئی آر درج کر آئے جانے کی بانگ کی اس سے پہلے پریمنند مہاراج نے بھی کتھا باچک پردیپ مشرا کو بیان بازیوں سے باز آ جانے کی نصیحت دیتے راس مہل میں جہاں پوجہ ورمیشو آماراج راس نیلا کا آنند لیتے ہیں شام کو وہاں پر ایک مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے پریدیپ مشرا کے دوارہ شیرادھرانی کے بارے میں جو انرگل وارتالاک کیا گیا ہے اسی مشہ کو لے کر کے مہا پنچائت ہو رہی ہے انرگل وارتالاک نیتین گوتام ہمارے سے ہوگی اس وقت بارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیتین مہا پنچائت کب سے ہونی ہے اور کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں اس کے بارے میں کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے دیکھیں آج جو پریدیپ مشرا نے جو رازالانی کو لے کر جو بیوازیں ٹپڑنی کری تھی آج اس کے بیدوروں میں لگاتار اسی دن سے جو سنت ہیں مہنت ہیں لگاتار بیٹھا کر رہے ہیں بیٹھا ہوں کرنے بعد انہوں نے ایس ایس بی سے ایفائیر کرنے کی مانگ کی تھی اس معاملے میں جس میں ایس بی نے ایس بی آرے کو اس معاملے کی پوری چانچ کرنے کی نردنش دیئے تھے اور اس معاملے کی چانچ چل رہی ہے وہیں سنتوں میں لگاتا رہا اور آج برطانہ میں رمیش وابا جو کی برطانہ میں شریجی مندل میں جو رمیش وابا وہاں پر جو آج بیٹھ ہوگی راست مندل میں یہ بیٹھ ہوگی قریب دوپیر تین ویجے تھی اس بیٹھا کا جو مہا پنچائت ہے اس کا عیون کیا گیا اور شام شویے تک چلے گی جس میں برطانہ کے سبھی دیوالے جس میں سارے مندل ہیں مہا چار ہیں نصر بنا رکھیں گے نتین آگے ڈیٹیلز آپ سے لیں گے بہت بہت شکریہ فلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور یہاں رکھو ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسل آگے بھی جاری رہے گا جل لڑتے ہیں موسیقی